گورک پور کپ ایس ایسیسن کے سنرکشک سنیل مہتا نے شکروار کو پترکار وارتہ میں کہا کہ شادی ویوہا ایوم انہ اوشاروں پر کھانا بنانے کا کام کک کرتے ہیں پچھلے ورش کووید نائنچین کی وجہ سے ہم لوگ کوئی کارین نہیں کر پائیں دوہزار بیس میں نومبر اور دسمبر میں کووید نیموں کا پالن کرتے ہوئے کام کیا گیا وہی اس ورس اپریل مہی جون ماہ میں لگن کی بوکنگ کیا گیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ہم سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ سرکار دورہ لگائے گئے راتری آٹھ بجے سے صبح سات بجے تک کی نائٹ کرفیو کو بڑھا کر رات اگیارہ بجے کیا جائے جس سے ہم کک شادی ویوہا کی سیجن میں کام کر کے روجی روٹی کے سنکٹ میں راحت پا سکے اس موقع پر گورکپورکوک ایسوسیسن کے مہامنتری دلیپ کمار شدسیہ آدل سکل سہت انپادادکاری موجود رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گورکپورکوک ایسوسیسن کے سنرکشک سنیل مہتا نے بتایا میں سنیل مہتا سنگرکشک گورکپورکوک ایسوسیسن ہم لوگ جو ہے یہ جو راتری کرشیو لگا ہے کوویڈ کو دیکھتے ہوئے کرونا کو دیکھتے ہوئے رات کو آٹھ بجے سے لے کے سبے سات بجے تک اسی سندر میں پہلے تو ہم سرکار کا اس نیلنے کا سواگت کرتے ہیں کہ جو پوزیشن اس وقت کرونا کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بھی جروری تھا پر ہم لوگ جسے ٹریٹ سے جڑے ہم لوگ جسے پار سے جڑے ہم لوگ کا کام ہے کھانا بنانے کا کام اور ہمارے ساتھ سیکڑوں لوگ جڑے ہوئے ان سیکڑوں لوگوں کے پریوار جڑے ہوئے اور پچھلے سال بھی لاکڈاؤن لگنے کی وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر بہت بڑا سنکٹ آیا تھا آرتک سنکٹ جس کو جھیلتے جھیلتے کئی سے کرجہ لے کے کئی کچھ بیچ کے اپنا جو ہے روزی روٹی آلن پھالن سب نے کیا نومبر دیسمبر میں بھی کوئی بہت زیادہ کام نہ مل پانے کی وجہ سے تب بھی آرتک سنکٹ بنا رہا جنوری فروری مارچ 21 میں لگن نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کوئی کام نہیں کر پائے اب یہی امید تھی کہ اپریل جو 22 اپریل سے جو لگن چالو ہو رہا ہے اور 18 جون تک چلے گا اسی لگن میں کچھ پیسہ کما کے اپنا کرجہ اتاریں گے یا اپنے پریوار کا آلن پانن کرنے کے لیے سوچا گیا تھا جو یہ کرونا کرفیو کی وجہ سے وہ بھی ختم ہوتا دکھائی دے رہا جن جن لوگوں نے پارٹیوں نے کام بھوک کر رکھے ہیں وہ سب دیرے دیرے کام کینسل کر رہے ہیں اور اس وقت ہم لوگ ایسی پوزیشن اگر بنی رہی تو ہم لوگ بہت بڑے ایک آرتھک سنکٹ میں چلے جائیں گے اور سرکار سے یہی انہوں روت کرنا چاہیں گے ہم کہ اگر سمبہ ہو سکے تو یہ کروپیو کا سمجھ جو سمیں 8 بجے سبہ 7 بجے تک کھایا اس کو راتری 11 بجے سے کر کے سبہ 7 بجے تک کر دیا جائے تو جسے ہم لوگوں کا ویپار کچھ چل سکے جسے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے مانے جی ایک سائٹ پہ ہم لوگ کام کرنے جاتے ہیں تو ایک آدمی کے ساتھ 20 لوگ اس کے کام کرنے والے ہوتے ہیں ساتھ میں 20 ویٹر ہوتے ہیں وینڈ والے ہوتے ہیں سب کی سمجھ سے آیا سب ایک دم بے روزگار ہو گئے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بے روزگاری میں کس طریقے سے ہم آپ آلن باعلن کریں گے اس کا کوئی راستہ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تو سرکار سے یہ انہوں روت ہے کہ جس کس روپ میں وہ ہماری مدد کرے جس سے ہم اپنا روزی روزگار اپنا چلا سکیں اور رات کو جو بھی آدمی ہمارے کارکارتار رات کو کام کر کے واپس جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی سمجھ سے آنے جانے بھی رات کو جائیں گے تب ہی صبح وہ دوسری سائٹ پہ پہنچیں گے اگر راستہ ہم ان کو پرشاہشن کے لوگ کچھ تنگ کرتے ہیں پرشاہشن کرتے ہیں پرشاہشن اپنا جمعہ داری نہیں باہا رہا ہے ہم اپنی جمعہ داری نہیں باہا رہے ہیں ہم سرکارتیں ان روز کریں گے کہ ان سب مسئلوں کو دیکھتے ہوئے ہماری مدد کریں ہم کوئی سوکت مدد کی بہت ضرور